کسان کی ایسی حالت کیوں ہے؟ کیا کسان کامچور ہے؟ آپ خود اپنی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں کیا چا کام کرتا ہے وہ؟ اور اگر کامچور ہوتا تو دیش میں خادیان کا اتفادن بڑھتا کیوں؟ کیا اس کی قسمت خراب ہے؟ بھئی ایکادے کی قسمت خراب ہو سکتی ہے کچھ لوگوں کی خراب ہو سکتی ہے بھکوان سارے ہی کسانوں کی قسمت خراب کیسے کر دے گا؟ باجار کی مار ہے ہو سکتی ہے ہے لیکن باجار میں صرف کسان ہی کیوں ٹھگا جاتا ہے؟ ہر سال کیوں ٹھگا جاتا ہے؟ انتراشت یہ باجار کا کھیل ہے لیکن پھر سرکار کیا کر رہی ہے؟ ادیوپتیوں کو بچانے کیلئے سرکار بزنس کو بچانے کیلئے سرکار کسان کو بچانے کیلئے کیوں نہیں؟ اصلی بات یہ ہے نہ تو یہ قسمت کی مار ہے نہ یہ باجار کا کھیل ہے کسان کی حالت اس لیے ہے کیونکہ یہ سرکار کا کھیل ہے کیونکہ یہ راجنیتی کا کھیل ہے ووٹ لیتے وقت کسان یاد آ جاتا ہے لیکن سرکار میں پہنچنے کے بعد کسان بھول جاتا ہے اگر کسان کی پیڑا کا کارن اگر کسان کی پیڑا کی جڑ راجنیتی میں ہے تو اس کی ایک ہی کاٹ ہو سکتی ہے سنگھرش کسان ایک ہو جائیں اور بلند آواز میں بولیں ہماری بات سننے پڑے گی یہ جو دلی ہے نا بہت اونچا سنتی ہے دیش کے کسان کو ایک ہونا ہوگا اپنی طاقت دکھانی ہوگی سنگھرش کرنا ہوگا یہ آندولن کی راجنیتی ہی اس راجنیتی کی ایک ماتر کاٹ ہے جے کسان آندولن میں ہماری تین مانگے ہیں پہلی مانگ کہ یہ بھومی ادیگرہن بل جو ہے جسے دراصل بھومی ہڑپو بل کہنا چاہیے یہ واپس ہو ایک سو بیس سال کے بعد اس دیش کی سنسد نیا گریجوں کا قانون ختم کیا تھا کسان کی جمین چھیننے سے پہلے کم سکم تین چار ریایت دی تھی کہ اس کی رجامندی لی جائے بھومی سوامی کے علاوہ گاؤں میں باقی لوگوں کا جو نقصان ہوتا ہے بٹائی دار کا کھیت مزدور کا ان کو بھی معافجہ ملے اور کسان کی جمین لے کے پانچ پانچ دس دس بیس بیس سال سرکار بیٹھی رہتی ہے کچھ نہیں کرتی کم سکم اسے ٹھیک سے معافجہ تو مل جائے یا پانچ سال کے بعد سرکار واپس کر دے کسان کو جمین اس سرکار نے ایک جھٹکے میں ان ساری ریایتوں کو ختم کر دیا ہے ہماری مانگ ہے کہ کسانوں کی جمین ہڑپنے کا یہ جو بل سنصد کے سامنے ہے سرکار اسے واپس لے دوسری مانگ کسانوں کو آمدنی کی نیونتم گارنٹی دینے والا کانون بنے اس دیش میں ہر چیز کی گارنٹی کا کانون ہے شکشہ کی گارنٹی کا کانون ہے مزدور کو نیونتم کتنا ویتن ملنا چاہیے اس کا کانون ہے سال میں مزدوری دینے کا کانون بھی ہے کم سکم کاغج پہ ہے لیکن کسان کی کتنی آمدنی ہو نیونتم سے نیونتم اس کا کوئی کانون نہیں ہے سرکاری کرمچاریوں کا بیتن فکس کرنے کے لیے ہر دس سال میں ایک آیوگ بن جاتا ہے آج کل ساتوہ بیتن آیوگ چل رہا ہے کسان کا پہلا آیوگ بھی نہیں بنا ہے ہماری مانگ ہے کم سے کم سو روپیہ پرتی ویکتی پرتی دن یعنی کہ پانچ لوگوں کا اگر پریبار ہے تو مہینے میں کم سے کم پندرہ ہجار روپے کی آمدنی تو ایسے پریبار کو ہونی چاہیے جس میں دو لوگ تین لوگ کام کر رہے ہیں یاد رکھنا چپڑاسی کو ایک ویکتی کو ایک مہینے میں کم سے کم ساڑھے سولہ ہجار کی آمدنی ہوتی ہے دو تین لوگوں کو کام کرتے پندرہ ہجار روپے کی آمدنی ہونی چاہیے یہ نیونتم آئے کی گارنٹی کا ایک قانون بنے تاکہ اگر کسان کی اتنی آمدنی نہیں ہوتی تو اس کی بھرپائی سرکار کرے تیسری مانگ کسان کو فصل کا جب نقصان ہوتا ہے اس کا پورا معافجہ ملے ہر کسان کو ملے ہر کھیت کے حساب سے ملے جتنا نقصان ہے اتنا معافجہ ملے سمیہ پر ملے بینا بھرشتہ چار کے ملے ان تین مانگوں کو لے کے جی کسان آندولن دیش کے کھیت کی مٹی کو سنسط کے سامنے لارہا ہے تاکہ مٹی کا مول ہمارے نیتاؤں کو سمجھ آئے دوستو سوراج ابھیان دیش بھر میں اپنا پہلا ایکشن جے کسان آندولن شروع کر چکا ہے آج ایک بہت بڑا سنکٹ دیش کے سامنے ہے آج کسان اپنے استطیق کی لڑائی لڑ رہا ہے اس کے پاس امدنی نہیں ہے اور اس کے پاؤں کے نیچے کی جمین چھینی جا رہی ہے اس لڑائی میں اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے جو پارٹیاں اس کی ووٹ لے کے چلی گئیں وہ نہیں ہیں کسانوں کے اپنے نیتا نہیں ہیں کسان راج نیتی ٹکڑوں ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے نیتاؤں کو پارٹیوں نے خرید لیا ہے اس کے ساتھ آج صرف ایک طاقت ہے آپ آپ آج اس کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں سواراج ابھیان کو دکھانا ہے کہ اس دیش میں آپ جیسے لوگ جو آدرش کی راجنیتی لے کے چلے تھے وہ تھکے نہیں ہیں آج سواراج ابھیان کو دکھانا ہے کہ ہم میں طاقت ہے آپ میں ہم میں سب میں مل کے یہ طاقت ہے کہ ہم اس سنکٹ کی گھڑی میں کسان کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں یاد رکھئے 31 جولائی تک آپ کو ہر گاؤں میں جانا ہے گاؤں میں جا کے لوگوں سے بات کرنی ہے سمجھانا ہے شہر کے لوگوں کو بھی سمجھانا ہے انہیں بتانا ہے کہ کیا بیتھا ہے کیا پیڑا ہے دکھ درد ہے کسان کا جوڑنا ہے ان سب کو اور پھر اس کے بعد ہم سب کو گاؤں گاؤں سے کلشک اٹھے کر کے دلی آنا ہے دس اگست کو سنسط کے سامنے ہوں گے میں آپ ہم سب سنسط کے سامنے کھڑے ہو کہ ہم سب ان نیتاؤں کو بتائیں گے کہ یہ جو کھیت کی مٹی ہے اس کا مول کیا ہے سمجھائیں گے کہ تم بھی اسی مٹی سے آئے ہو اور چیتاب نہیں دیں گے کہ اگر اس مٹی کے مول کو نہیں سمجھا تو اسی مٹی میں مل جاؤں گے تو رہیں گے نا آپ میرے ساتھ دس اگست کو سنسط کے سامنے جنتر منتر پہ ملیں گے آپ